موسیقی 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 کے بعد بھی فرنسپل کو جانکاری نہیں دینے کے لیے لے خانو بھاگ کے کرمچاری دوشی ہیں ڈی ایم کے اس رپورٹ میں آکسیزن کرنے والی کمپنی کو دوشی مانا گیا ہے لیکن اس سے پہلے سرکار نے آکسیزن کی کمی سے موت ہونے کی بات کو سیرے سے ہی خالص کیا تھا ایسے میں سوال خڑا ہوتا ہے کہ اگر سرکار کہتی ہے کہ آکسیزن سپلائی ٹھپ ہونے سے بچوں کی موت نہیں ہوئی تو ڈی ایم کی جانچ رپورٹ میں پہلا دوشی آکسیزن دینے والی کمپنی کو کیوں مانا گیا آکسیزن سپلائی کرنے والی کمپنی شے مہینے سے گورکپور سے لخنو تک بقایا بھکتان کی جانکاری دے رہی تھی جانچ رپورٹ میں صرف آکسیزن سپلائی کمپنی پرنسپل اور ڈاکٹر ہی دوشی کیوں جبکی سواست منتوالے کے سچیب تک کو بقایا باقی ہونے کی جانکاری تھی ویسے بھی اسپتال میں آکسیزن سپلائی کرنے والی پوشپا سیلز کمپنی کا 79 لاکھ روپے سے زیادہ بقایا تھا میڈیکل کالیج اور کمپنی کے بیچ ہوئے قرار کے مطابق میڈیکل کالیج کو 10 لاکھ روپے تک کے ادھار پر ہی آکسیزن مل سکتی تھی جبکہ ادھاری بڑھ کر سات گناہ زیادہ یعنی 79 لاکھ ہو گئی تھی ایک اگست کو ہی سپلائی کمپنی پوشپا سیلز نے گورکپور کے میڈیکل کالیج کو چٹھی لکھ کر یہ کہہ دیا تھا کہ اب تو انہیں بھی آکسیزن ملنا بند ہونے والی ہے گورکپور میڈیکل کالیج کے پرنسپل کے ساتھ ساتھ آکسیزن سپلائی کمپنی کی طرف سے 30 جولائی کو ہی سواستہ سکشہ ویبھاگ کے دی جی سواستہ سکشہ ویبھاگ کے پرنسپل سیکریٹری اور گورکپور کے دی ام تک کو پتر بھیجوا گیا تھا کانونی نوٹس میں کمپنی کی طرف سے بقایا رقم کا بکتان نہیں ہونے کے حالات کانونی کاربائی کرنے کی بات کہی گئی تھی لیکن دی ام کی رپورٹ میں آکسیزن سپلائی کرنے والی کمپنی ڈاکٹر اور پرنسپل پر گاز گرا کر پلہ جھاڑا جا رہا ہے حالانکہ ابھی سچے وستر کی ایک اور رپورٹ آنا باقی ہے لگاتار ہو رہی بچوں کی موت پر راجنیتی شروع ہو چکی ہے سرکار بھی اپنا چہرہ بچوانے کی کوشش میں جھٹی ہے لیکن نیسی کواید میں جو رپورٹس آ رہی ہیں وہ سرکار پر سوال کھڑے کر رہی ہیں اس بھی پچھلے دو دنوں میں گورکپور میں اور 35 بچوں کی موت چنتا پیدا کر رہی ہے کیا سوبے میں سواست ویوست تھا اس قدر لچر ہو چکی ہے کہ ہم اپنے دیش کے بھوشش کو بچا نہیں پا رہے ہیں پیور رپورٹ ای پی این یہ وہ مہتپور سوال ہے جس کا جواب سرکار کو دینا ہوگا شہر در شہر ہم نے اسپتالوں کا جائزہ لیا شہر بدلتے گئے اسپتالوں کی نام بدلتے گئے لیکن اسپتالوں کی لاپرواہی اور بدحالی کی تصویر وہ نہیں بدلی بدحالی کی جو تصویر ہم نے پہلے اسپتال میں دیکھی اپنے پرتال کے آخری اسپتال کی بدحالی کی تصویر بھی وہ ایسی ہی تھی سچ تو یہ ہے کہ سوبے میں سواسسودھائی اتنی لچر ہے کہ کمو بیش ہر طرف ایک جیسی ہی تصویر نظر آتی ہے یہ ہے بلرامپور کا مہیلہ اسپتال یہاں کمزور ہو رہی نوزات ششوں کی سانسوں کو زندگی دینے کے لیے بنے ایس این سی یو وارڈ بنایا گیا لیکن اس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو سوبے کی دوسرے اسپتالوں کا حال ہے ضرورت کے مطابق یہاں بھی سواستے سوویدھاؤں کا گھور آبھاو ہے بچوں کے لیے بنے ایس این سی یو وارڈ میں کم سے کم ایک درجن اوکسیجن مشینوں کی ضرورت ہے لیکن یہاں محض چار مشینیں ہی ہیں اس پر بھی ان میں سے ایک اوکسیجن مشین کافی دنوں سے خراب پڑی ہے ایسے میں محض تین اوکسیجن مشینوں کے بھروسے ہی اسپتال چل رہا ہے یہی نہیں کئی انی جیون رکشک اپکرن بھی خراب پڑے ہوئے ہیں اوکسیجن کنفرٹریٹر ہے جس میں سے تین ورکن ہے اور ایک خراب ہے اوکسیجن کے ہاں بہت زیادہ کم ہی ہے تو ہم لوگ کو اور بھی زیادہ اوکسیجن کنفرٹریٹر کی جنگیتا ہے کم سے کم تین تو رہنے چاہیے ہیں ہر منت لیکن کس کو تاریخوں ہم یہ پوریڈیٹر دیتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے ایگومنٹ ہے اور کتنا فنسلل کتنا فنسلل ہے اسپطال پرشاسر کی طرف سے بار بار لکھنے کے بعد بھی ابھی تک نہ تو اوکسیجن مشینوں کو بڑھایا گیا ہے اور نہ ہی جیون رکشک کھپ کرنوں کو ٹھیک کر آیا گیا ہے جبکہ چٹھی بھیجے چھ مہینے کا سمیں بیٹ چکا ہے شاید سواستے مہکمہ اور شاسر میں بیٹھے ذمہ دار ادھکاری گورکپور کی طرح ماں کی کوک اجڑنے کا انتظار کر رہے ہیں ادھر گورکپور حادثے کے بعد بھی فیضاباد زلہ اسپطال نہیں چیتا ہے لاکھوں کی لاغت سے لگی اوکسیجن پائپ لائن سالوں سے خراب پڑی ہے لیکن اسپطال پربندن نے ابھی تک خراب پڑی پائپ لائن کو دورست نہیں کروایا ہے ضرورت پڑھنے پر مریضوں کو سیدھے سلنڈر سے اوکسیجن دینے کا کام کیا جا رہا ہے سینٹرل اوکسیجن سپلائی سسٹم کو زلہ اسپطال میں دوہزار نو میں لگایا گیا تھا لیکن چھ مہینے بعد ہی سپلائی سسٹم میں لی کے جا گئی جس سے سپلائی سسٹم خراب پڑا ہوا ہے سات سال بیت جانے کے بعد بھی یہ سسٹم ابھی تک صحیح نہیں کروایا گیا ہے حالانکہ گورکپور حادثے کے بعد زلہ اسپطال کو الرٹ پر رکھا گیا ہے زلہ اسپطال کے سی ایم ایس ڈاکٹر حریوم شیوہستف کا کہنا ہے کہ اوکسیجن پائیپ لائن لیکیج صحیح کرانے کے لیے سرکار سے بجٹ مانگا گیا ہے لیکن ابھی تک بجٹ نہیں ملا ہے بجٹ ملتے ہی پائیپ لائن سروس کو صحیح کرائے جائے گا جو اس انٹرک بائیپ لائن دوہزار نو دس میں بچھائی گئی تھی اس کے بعد کنسٹریکشن میں تبھی سے ایک سال چلی تھی گیارہ بارہ ہم خراب ہو گئی تھی مر جلاز سے کسالیں مجھ سے سپلائی نہیں دی جا رہے ہیں ہمارے پاس 43 سلنڈر پرماننٹ رکھے رہتے ہیں بھرے رکھے ہوئے ہیں ابھی بھی ہمارے پاس 20 سلنڈر وہاں رکھے ہوئے ہیں بھرے ہوئے ہیں وارڈ میں سبھی سلنڈر بھرے ہوئے ہیں دیلی سکوٹ بھی ہوتی دیلی سلنڈر کارکسیجن جلاز پتاہ میں کوئی کمی نہیں ہے اس میں لیکیج ہو گیا ایک دو پائنٹ میں اس کو ساسن لکھا گیا ہے اس کی گڑنا بھی ہو چکی ہے اس کی جیسے پیسہ آ جائے گا اس کو پچھالوں پر آ دیا جائے گا ادھر گورکپور میں ہوئے حادثے کے بعد بھی کانپور کے اسپطالوں پر کوئی فرق پڑتا نظر نہیں آ رہا ہے کانپور کے سب سے بڑے U.H.M.زلا ہسپٹل یعنی ارشلا اسپطال میں مریضوں کا حال بھی حال ہے ویسے تو اسپطال میں اوکسیجن کے پریاب تصادن ہے لیکن اوکسیجن چالوں اور بند کرنے کا کام ڈاکٹر یا نرس نہیں کرتے بلکہ یہ ذمہ تیمارداروں کو سوپ دیا گیا ہے اب مرتا کیا نہیں کرتا اپنے پریجنوں کی جان بچانے کے لیے مجبوری میں ان کے تیمارداروں کو یہ کام کرنا پڑتا ہے اوکسیجن کتنی ماترہ میں کھولنا ہے یا کب بند کرنا ہے یہ تو ڈاکٹر یا نرس کو پتا ہوتا ہے لیکن ڈاکٹر یا نرس کے نہیں سننے پر تیماردار خود ہی اوکسیجن چالو کر رہے ہیں جس سے مریض کی چاند کو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے موسیقی 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 دراصل صوبے کے ان ہسپٹلز کو خود علاج کی ضرورت ہے اسپٹال آئی سی ایو میں پڑے ہیں اور مریض اسپٹالوں میں علاج کے آبھاب تل تل کر مرنے پر مجبور ہیں سرکار سواستے سوویدھاؤں میں کسی طرح کی کمی نہیں ہونے کا بادہ کرتی ہے لیکن اسپٹال پہنچتے ہی ساری پول کھل جاتی ہے اپین کے لیے کانپور سے شیوہ شرما، بلرامپور سے سلیم صدقی اور فیضاباد سے برجیش کے ساتھ بیرو ریپورٹ اپین تو گورکپور سے سٹا کشی نگر بھی سواستے ودھاؤں کے نظریے سے بدحال ہے علاج کے لیے اسپٹال تو بن گئے لیکن مریضوں کی تعداد کے مطابق ڈاکٹروں کی پوسٹنگ نہیں ہوئی اسپٹال میں مریضوں کی زیادہ اور بیڈ کم سنکھیا کی اگر بات کریں ایسے میں علاج کے لیے مریضوں کو کئی دنوں تک اگزار کرنا پڑا ہے یہ تو ہے کچھ مول بھوٹ پریشانیہ اس کے علاوہ بھی کشی نگر کے زیلا اسپٹال میں ارث ویوستہ کو لے کر بھی اور جو اویوستہیں ہیں اس کو بھی بھرمار ہے نیپال کے طرح ہی چھتر سے سٹے کشی نگر میں سواستی سوویدھاؤں کا حال بے حال ہے جنپت کے لگ بھگ 35 لاکھ جنتہ کی صحت جس جلہ اسپٹال کے بھروسے ہے وہ خود بھگوان بھروسے ہے کشی نگر کے جلہ اسپٹال میں آدھونیک علاج کی تقنیق تو چھوڑیے یہ اسپٹال مول سوویدھاؤں کے لیے بھی ترس رہا ہے اتنی بڑی جنسنکیا کو سواستی کی گیرنٹی دینے والے اسپٹال کے کئی ویبھاغوں میں ڈاکٹروں کی تیناتی تک نہیں ہوئی ہے اور زیادہ تر ویبھاغ میں ایک ہی ڈاکٹر ہے وہیں اسپٹال میں ایک بھی پیتھولوجسٹ نہیں ایسے میں یہاں کے لوگوں کو آم جانچ کے لیے بھی باہر جانا پڑتا ہے گورکپور کی ہی طرح کشینگر بھی انسفلائیٹیز سے بری طرح پر بھاغوی تھا اس مہاماری کو دیکھتے ہوئے یہاں پر انسفلائیٹیز کے لیے الگ وارڈ تو بنا لیکن ڈاکٹرز کی کمی کی وجہ سے مریضوں کو بے انتہا پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے علاج کے لیے گھنٹوں اپنی باری کا انتجار کرنا پڑتا ہے کشینگر کے جنپت بننے کے 22 سال بعد بھی جلہ اسپٹال کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو گورکپور کا روک کرنا پڑتا ہے گورکپور میں آکسیجن کی کمی کی وجہ سے ہوئی بچوں کی موت میں کشینگر جنپت کے 6 ماسوم بھی تھے اس سے یہ صاف ہے کہ کشینگر کے جلہ اسپٹال میں علاج کے ابحاؤں میں کتنی بڑی سنخیہ میں مریضوں کو باہر جانا پڑتا ہے مریضوں کی یہ تعداد جلے کے سواستے سوویدھاؤں کی پول کھولتی ہے جنپت کے سب سے بڑے اسپٹال جلہ اسپٹال کی ایسی حالت ہے تو گرامیڑ چھیتر کے سواستے کے اندر کا حال کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں جلے کے سب سے بڑے جلہ اسپٹال میں ماتر سو بستر ہیں بستر کی کمی ہونے کی وجہ سے مریضوں کو ادھر ادھر کہیں بھی جانوریو کی طرح ٹھوز دیا جاتا ہے یہاں تک کی کئی دن سے بھرتی مریضوں کو بیٹ نہیں مل پاتا ان سب کے بیچ جلہ اسپٹال میں بھرسٹا چار بھی چرم پر ہے زیادہ تر ڈاکٹر اسپٹال کے باہر کی دوائیں لکھتے ہیں اور میڈیکل سٹور کے ڈلال ڈاکٹر کے ڈسک سے ہی مریضوں کی پرچی لے کر چلے جاتے ہیں ڈاکٹر اور دوائے دلال کی ملی بھگت سے مریضوں کا حال پورا ہے حال ہی میں کشینگر کے پراباری منتری موتی سنگھ نے کشینگر کے جلہ مخیالے ستھت جلہ چکت سالے کا اوچک نیرکھن کیا تھا اور سواستے منتری سے سیدھے فون پر بات کر جلہ اسپٹال میں اوہستھاؤں کی شکارت کی منتری جی نے سواستی سوویدھاؤں کو درست کرنے کا بھروسہ بھی دیا تھا باوجود اس کے جلے کی سواستی ویوستہ میں ابھی تک کوئی سودھار نہیں ہوا ہے دیوا کر رائے اے پی ایم کشینگر اوہدر پی ایم موڈی کے سن صدیق شطر وارارسی کی تصویریں بھی اس سے جدہ نہیں ہیں یوپی کے دوسرے سیدھوں کے اسپٹال سے بھی کیتا رہی ہے ہمارے ریالٹی چیک میں سرکار کے دعوے کی پول کھل گئی سرکار سواستی ایدھا کو لے کر لمبے چوڑے وعدے کرتی ہے لیکن وارارسی کے اسپٹال بھی بیمار دکھائی تھی اتر پردیش میں سواستی ویوستہ ان دنوں سرکیوں میں ہے گورت پور میں اسپٹال میں لاپروہی کے چلتے ہوئی ماسوموں کے موت کے بعد پورے اتر پردیش کے سرکاری اسپٹالوں کے سواستی سوویدھاؤں پر سوال کھڑا ہونے لگا ہے پی ایم موڈی کے سنصدیق شطر وارارسی کے منڈلی اسپٹال کا ای پی ای نے ریالٹی چیک کیا تو یہ اسپٹال بھی بیمار دکھا وارارسی کے شیپرساد گپت منڈلی چکت سالے کے امرجنسی وارڈ میں گیس پائپ لائن کا جال تو بچھا ہے لیکن سپلائی بند ہے سپلائی بند ہونے کی وجہ ہے جب سسٹر انچار سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا ہے کہ گورکپور کی گھٹنا کے ایک دن پہلے پائپ میں لیکیز آ گیا تھا جس کے چلتے بند پڑا ہوا ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ امرجنسی وارڈ میں تینات میڈیکل افسر کو پتا ہی نہیں کیا اکسیجن کی سپلائی پائپ لائن سے ہو رہی ہے یا نہیں ایک ہی اسپتال کے ڈاکٹر کرمچاری اور عدکاری سبھی کا بیان الگ الگ ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس آکسیجن سیلنڈر سے مریضوں کو آکسیجن دیا جا رہا ہے اس میں گیس نام ماتر تھی اس کا میٹر پریشر تک نہیں بتا رہا تھا اے پی انڈ جب اسپتال کا ریالیٹی چک کیا تو وہاں پریسر میں پانی پس رہا ہوا تھا وہیں جب وارڈ کے مریضوں کے پریجنوں سے بات کیا گیا دونوں نے اسپتال کے خستہ حال اور ڈاکٹروں کے لاپروہی کے بارے میں بتایا سب سے یہاں پہ ڈاکٹر آتے ہیں سمجھ سے کہ آپ دیکھئے سمجھ سے کہاں آئے ڈاکٹر نو تو بج گیا ہے کمپورٹر لوگ دیکھتے ہیں یہاں پہ ڈاکٹر نہیں آتے ہیں ڈاکٹر تو بھائی سب سے ایک بار ریک راؤن کریں گے پھر چلے جائیں گے ڈاکٹر صاحب جب ہم بھٹی کرنے چلے تھے تو ڈاکٹر بولے کہ سیڑیا سے اس کے کپ جمع ہوا ہے سینے پر اب کل سے ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آتی ہیں نر سے سویا لگا کے چلی جاتی ہیں بولتی ہیں کہ در کے نکالی امت بچہ سہیں چھٹ پٹا رہا ہے ابھی کوئی علاج نہیں ہو رہا ہے یہاں پر چاہیے ڈاکٹر ڈاکٹر کوئی دیکھیں نہیں رہا کل بھی نہیں ڈاکٹر تھے آج بھی ڈاکٹر نہیں ہے مانڈلیچ کے سالے میں بچوں کے وارڈ کی حالت بچ سے بطر تھی بچوں کے پریجنوں کے شکایت سننے والا کوئی نہیں تھا پورا وارڈ ماتر ایک سسٹر اور ایک وارڈ بوائی کے سہارے چل رہا تھا وارڈ میں ایک ماں اپنے بچے کو لے کر پریشان تھی جب ان کی پریشانی کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ سسٹر کو بلانے پر وہ نہیں آ رہی ہے جب آکسیجن سیلنڈر کے بارے میں وارڈ بوائی سے پوچھا گیا تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا ان کا کہنا تھا کہ جتنا ڈاکٹر کہتے ہیں اتنا آکسیجن ہم مریضوں کو دیتے ہیں اس کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں پتا APN کے ریالٹی چیک میں اسپتار سرکار کے دعوے کی پول کھول رہا ہے بیوستہ کے نام پر لوگ پریشان ہیں ستہ بدلے قریب چار مہینے ہو گئے لیکن پی ایم کے سنسدی اکشتر کی بھی حالت بد سے بدتر ہے ایسے میں ضرورت ہے ان اسپتالوں کا علاج کر آیا جائے نیرہ جائسوہ APN وارانسی تو ہم نے آپ کو یوپی کے کئی شہروں کے اسپتالوں کا حال دکھایا سب ہی کی حالات درانے والے تھے اس لئے بھی ڈر اس لئے بھی زیادہ ہے کیونکہ اس وقت دیش کے کئی علاقوں میں سوائن فلو کا کہر برپا ہوا ہے اکیلے گجرات میں ہی اس سال سوائن فلو اب تک 210 لوگوں کی جان لے چکا ہے گجرات کے علاوہ اتر پردیش اور دلی سمیت دیش کے کئی اور حصوں میں بھی سوائن فلو تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے احمد آباد کے سویل اسپتال کے وارڈ میں مریضوں کے رہنے کے لئے جگہ ہی نہیں ہے اکیلے اسی اسپتال میں 66 سوائن فلو کے مریض ہیں صرف احمد آباد میں قریب 500 لوگ سوائن فلو سے پروابی تھے جن میں سے 55 لوگوں کی موت ہو چکی ہے گجرات میں اس سال قریب 1900 کے سوائن فلو کے دج ہوئے ہیں اتر پردیش کے میرٹ میں سوائن فلو سے اب تک قریب 8 لوگوں کی موت ہو گئی ہے میڈیکل کالیج میں بھرتی سوائن فلو کے تین روگیوں کی 14 اگست کو موت ہو گئی اتر پردیش میں اس سال سوائن فلو کے قریب 700 معاملے سامنے آ چکے ہیں جن میں 24 موت کی بات سامنے آئی ہے دیشکی رازدانی دلی میں 10 اگست تک سوائن فلو کے 700 تیرپن معاملے سامنے آئے جن میں 4 لوگوں کی موت ہو چکی ہے دیشکی رازدانی دلی میں 7 جولائی تک 12000 سوائن فلو کے معاملے سامنے آئے جن میں 600 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اگر 7 جولائی سے 15 اگست تک کے آکڑے جوڑے جائے تو آکڑا اور بھی بھائیابہ ہو جائے گا سال 2015 میں سوائن فلو سے مرنے والوں کی سنکھیا قریب 3000 تھی تو دیشکی سرکاری اسپتالوں کے ستھی ہم نے آپ کے سامنے رکھی اور اسے دیکھ کر یہی زبا پر آتا ہے کہ لاپروہی کی یہ حد ہے ہمارے اس خاص پروگرام میں فلالت نہیں چھوڑا سا بریک بریک کے بعد بھی آگے خبریں جاری ہیں آپ جوڑے ریپن کے ساتھ